جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بہت سلام علیکم ایز یوزیل جی آگ کی ویڈیو کا اوبجیکٹیو پویسن آنسر سیسن والا ہوتا ہے جو ہم سنورنز کے ساتھ کرتے ہیں تو جی آپ کا پہلے پویسن ہے جی جی سر میرا کوسٹن ہے سیلس ڈیکس لاو میں اگزیم سپلائی اور زیرو ڈیٹیڈ سپلائی میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں اس میں چار پانچ جو ڈیفرنسیز ہیں وہی ہیں کہ اگزیم سپلائی جو ہوتی ہے اس پہ سیل ٹیکس ہوتا ہے وہ جار چیل نہیں ہوتا زیرو ڈیٹیڈ بہی نہیں ہوتا لیکن ان کے شہدول آلاگا جو آپ کا جو ہے تیجار کسیز fixture günہ ہے وہ ایکزیم سپلائی کا ہے اور فیپ تیجار کسیل آپ کا زیرو ڈیٹیڈ سپلائی کا ہے اس کے علاوہ پیچھے سیکشن ان کو اپریٹ کرتے ہیں جو ریلیمنٹ ہے چار سیکشن جو ہے وہ ڈیرو ڈیٹیڈ کا ہے اور تیرا سیکشن جو ہے وہ آپ کا اس کے علاوہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں جو انپوٹ ہے آپ کا وہ اگزم سپلائی میں نہیں ملتا اور جو زیرو ریٹڈ ہے اس میں آپ judgment یا refund کیوں ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر جو زیرو اگزم سپلائی ہے اس کو sale tax میں re town مئنمی نہیں ہے جبکہ جیرو ریٹڈ میں جس نے refund نے نو سکو ریجسرد ہونے لازمی ہو گا دو بات یہ اس کے علاوہ جب آپ ریجسرد ہو جائیں گے تو state practic guy guy آجڈیتسrama سب کچھ ہوگا۔ اگزیم سپلائی کے لئے لازمی نہیں ہے تو نہ اوڈیٹ ہوگا نہ آپ کو ریکارڈ ملٹینٹ کرنا پڑے گا۔ جی میرے سافتہ کوئی سوال ہے۔ سیلس ٹیکس لوہ میں اگزیم سپلائی کو کہا جاتا ہے؟ اگزیم سپلائی کا اوبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو انپور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ اس پر انپور نہیں دینا چاہے۔ وہ پاور اب فیرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ جس چیز کو چاہے کبھی اگزیم کو وہ زیرو ریٹیڈ میں لے جاتے ہیں کچھ کو کبھی زیرو ریٹیڈ میں لے جاتے ہیں۔ بٹ دا انٹینشن بہائنڈ بڑی کلیر ہے کہ اگزیم سپلائی میں وہ انپورٹ آپ کو نہیں کریں گے کسی طرح کا بھی۔ انلیس لو آپ کو ادروائیز لو ہونا کریں۔ اور زیرو ریٹیڈ میں پرپس یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں جیسے ایکسپورٹ ہے۔ بیسٹ اگزیمپل ہے آپ کے لیے زیرو ریٹیڈ کریں۔ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو سیل ٹیکس سیل پہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آپ پیٹ کریں گے اس میں ریفنڈ آپ کا جو ہے وہ کریئیٹ ہو جائے گا۔ یا آپ اگر لوکل سپلائی کر رہے ہیں اس کی گینسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ جی یہ آپ کا کوئی پیشن ہے جی؟ سیل ٹیکس لو میں اگر ایک پرسن ریجسٹر ہے تو اس کی ریجسٹریشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں فائدہ بڑا بڑا کلیر ہے جی آپ دونوں لوگوں میں آپ نے سیل ٹیکس اسوال چھیڑا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہوگے تو آپ سیل ٹیکس آگے لوگوں کو چارج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹیکس سپلائی میں آتا ہے آئیٹم آتا ہے۔ اور پلس آپ کو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ انپوڈ بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو فائدے ہیں جو جسٹر پرسن کو ہے لیکن یہی فائدے نقصان میں بدل جائیں گے اگر آپ انجسٹر ہوگے۔ اگر آپ انجسٹر ہیں اور آپ کو آپ سیل ٹیکس آگے چارج نہیں کر سکتے اور انپوڈ پھر آپ کلیم نہیں کر پائیں گے۔ جی محساب کا سوال ہے کوئی؟ سیلوی انکم کو انکم ٹیکس لو میں کن بیسس پہ آفر ٹیکس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سیلی بڑی پہلے پہلے کیا ہوتا تھا میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو کرول بیسس تھا۔ جب یہ آپ کا فیکٹرییاں بند ہوئیں لوگوں کو پیسے نہیں ملے تو پھر لو یہ امنڈ کیا گیا کہ سیلی رسیمٹ بیسس پہ وہ آفر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو تنخواہ اگر ایک ماہ کی ملی ہے پورے سال میں تو آپ ایک ماہ کی تنخواہ آفر کریں گے۔ لیکن اس میں ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ویل سٹیٹمنٹ کو اکرویل بیسس پہ بنانا ہوتا ہے تو باقی جو گیارہ ماہ کی تنخواہ ہے اس کی اکرویل آپ ڈال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم ٹیکس ریٹن رسید بیسس پہ بنے گی اور جو آپ کی ویل سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی اکرویل بیسس پہ بنائی گیا جائے گی۔ جی۔ سرے انکم ٹیکس لو میں پری کمیسمنٹ ایکسپینسز کو کیسے امورٹائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک تھا آپ کا تینجیبل ڈیپسیبل ایسٹ بائی سے لے کے تو تئیس تئیسے تئیس بی تک تھا۔ اس کے بعد چوبیس سیکشن تھا انٹینجیبل کے لیے یہ جو آپ کوئیس کر رہے ہیں یہ سیکشن 25 سے ہے۔ پری کمیسمنٹ ایکسپینسز اس میں لو یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ 20% جو ہے ہر سال امورٹائز کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو میکسیم لائف ہے وہ 5 سال ہوگی جس میں آپ پری کمیسمنٹ ایکسپینسز پری کمیسمنٹ کا مطلب ہے کمرشل ایکٹیوٹی شروع کرنے سے پہلے جیسے فیزیبلٹی ریبورٹ کے خرچے ہیں پری پروٹو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور ٹائر ران ایکسپینسز ہے یہ پری کمیسمنٹ کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ تو یہ 20% جو ہے ہر سال جو ہے اس کو امورٹائز کریں گے ٹیکس لو کے ادھر جی آپ کا دیکھو۔ انکم ٹیکس لو میں اگر کسی ٹیکس پیئر کے انگیس اسیسمنٹ ہو جائے جس میں اس کو ٹیکس زیادہ لگ جائے تو اب اس کے پاس اس کے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں بچنے کا تو خیر جو بھی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل آپ کے پاس ہے آپ ایف ٹیو کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ ریویزن میں جا سکتے ہیں آپ ریکٹیفکیشن میں جا سکتے ہیں اگر لیکن ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کس میں آپ کا فال کر رہا ہے جس طرح کی سیچویشن ہوگی کیس کے مطابق اسی طرح پھر آپ کی آگے یا اپیل فائل کریں گے یا ریکٹیفکیشن یا رویزن یا ایف ٹیو جو بھی ہوگا وہ آپ اس میں جا سکتے ہیں تاکہ آپ کا رائٹ جو ہے وہ یہ نہ ہوکہ من سائیڈ رویزن ہو جائے فیصلہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ تو کورس کا کام ہے کہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے اگر ایک بندہ ریزیڈینٹ اور دوسرا نون ریزیڈینٹ ہے ان دونوں کی ٹیکسے پر انکم کیسے نکالی جائے گی انڈر دی انکم ٹیکس لوگ تیکھیں ریزیڈینٹ کے لیے یہ سیکشن جو آپ کا 11 سب سیکشن 5 اور 6 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ریزیڈینٹ ہے وہ اپنی ورلڈ انکم پر ٹیکس بے گا پاکستان سورس انکم پلس فورن سورس انکم جبکہ جو نون ریزیڈینٹ ہوگا وہ صرف اپنی پاکستان سورس انکم پر ٹیکس بے کرے گا اس کی جو فورن سورس انکم ہے اس پر پاکستان میں ٹیکس وہاں پیڈ ہوا یا نہیں ہوا اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے جی آپ کا جی جو پیٹرل پمپ سی اینجی سٹیشن ہیں ان کی ریٹرن ٹیکس یا 2020 کی کس بے سپیئر پر فائل کی جاتی ہے دیکھیں سی اینجی سٹیشن سے پیٹر پمپ تو جو ان کو ملتی کمیشن جب کمیشن ملتی ہے وہ اپنے گیس بل کا چار پرسنٹ ہے یا وہ اپنا پروفیٹ اور لاز نوڈ بنائیں گے تو جو پروفیٹ اور پروفیٹ کے اوپر ٹیکس ہوگا یا لاز اگر آتا ہے تو جو چار پرسنٹ گیس کا بلدہ یا پروفیٹ پر ٹیکس بیچ ہے بریز ہائر جو ہوگا وہ نورمل ٹیکس ریجیم میں وہ اس کو پی کریں گے اب یہ مینیمم ٹیکس سے اندر چلا گیا ہوا ہے جی سی اینجی والا جی آپ کا سوال انکم ٹیکس لوہ میں اگر ایک ٹیکس پیر نیو مشینری پر چیز کرتا ہے اپنے پیسوں سے استعمال کرتا ہے تو ڈیپریسیشن کیسے چارج ہوگی دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اگر پلانٹہ مشینری اپنے لیے جو کہ ایلیجیبل ڈیپیسی بلیسٹ میں فال کرتا ہے سیکشن ٹوانٹی تھری کی اندر تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ پہلے آپ انیشل الانونس جو کہ پچیس پرسنٹ ہے آپ پہلے مائنس کریں گے اور مائنس کر کے جو بچے گا اس کی اوپر پھر آپ پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ نورمل ڈیپسیشن مسئلہ دس لاکھ کی اگر آپ کی بلانٹہ مشینری ہے تو پہلے پچیس پرسنٹ مائنس ہوگا باقی بچ گیا آپ کا اچھتر پرسنٹ اس کی اوپر پھر آپ کو پندرہ پرسنٹ جو ہے نورمل ڈیپسیشن دی جائے گی تو دو طرح کی چیزیں آگئی ایک نیشل الانونس اگر اویلیبل ہے یا فرسٹیر یا سنریٹری ڈیپسیشن تینوں میں سے ایک پلاس اس میں کیا جائے گا آگے پھر جو آپ کا نورمل ڈیپسیشن ہے تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ڈیپسیشن آپ کے پاس آجے گی جی میسا آپ کا سوال کوئی ہوگا انکم ٹیکس اللہ میں انیشل ڈیپسیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کلپلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں انیشل ڈیپسیشن جو ہے اگر آپ پلانٹر مشینری ہی بچا ہے اگر اس کی ڈیپسیشن میں پاکستان ہے تو اس کی اوپر آپ کو ٹوٹی فائی پرسن جو ہے تھرڈ شدول کے مطابق انیشل ڈیپسیشن جو ہے وہ دیا جائے گا جی اگر کوئی ٹیکس پیر اپنے فیملی میمبر کے نام پر کوئی ایسر اپنی پیسوں سے پرچیز کرے گا اس کو ویل سڈیٹمنٹ میں کیسے ریپورٹ کریں گے جی اس کی نا انہوں نے سیپرر جگہ رکھی ہوئی ہے جی ایک سو سولہ سیکشن جب آپ پڑھیں گے اور ریٹرن کے ساتھ ملا آکے پڑھیں گے تو جو ایسرٹس ٹیکس پیر اپنے ڈیپنڈنٹس پیرنٹس کے بچوں کے یا دوستوں کے نام پر پرچیز کرے گا تو وہ اسی کی ویلس میں ریپورٹ ہوگا کیونکہ دوسرے بندے کے پاس تو وہ زکتہ پیسے ہی نہ ہو نام اس کا ضرور استعمال ہوا ہے لیکن چونکہ پیسے آپ نے دیئے تو یہ آپ کی ویلس میں ہی ریپورٹ کیا جائے گا جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کے نام پر چیزیں لے لگتے ہیں جی آگے دی اگر ایک ٹیکس پیر پرسنل موویبل ایسرٹس بیجتا ہے تو اس پر کیپٹل گین یا لوس کیسے کلکلیٹ ہوگا اور اس پر ٹیکس کیسے لگے گا دیکھیں پرسنل موویبل ایسرٹ ٹھٹی ایٹ ٹائب سبسیکشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو پرسنل ایسرٹس ہیں جس میں میڈیلین ہے فرس ڈیک آور ہے انٹیک ہے جولی ہے جو آپ بیچیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا گین جو نکالا جائے گا طریقہ وہی ہے کہ آپ آپ منس کریں گے جو گاست ہے تو گین یا لوس آئے گا گین کے اوپر آپ کو ٹیکس لگے گا اور اگر لوس ہو جائے گا تو اس کو زیڈو سمجھا جائے گا اس کو ریکنائز نہیں کیا جائے گا جی نیکس آپ کا سوال ہے اگر کوئی بندہ باہر سے پیسے کما کر پاکستان بیجتا ہے تو اس کی ٹیکس لابیلٹی پاکستان میں کیا ہوگی دیکھیں جو بندہ باہر ہے اگر اس نے وہاں نون ریزیڈنٹ ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی بتایا تھا کہ اس کی جو فوراں سورس انٹرم ہیں وہ پاکستان میں ٹیکس لابن لیں لیکن ہاں اس کو پاکستان میں لانے کا طریقہ ضرور ہے آپ کے پاس جنرلی تین طریقے ویلے بل ہے اگر آپ بائی ہائنڈ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان ائر پورٹ پر کسٹم والوں سے سٹیمپ لگوانی پڑے گی دوسری بات یہ ہے وہ اس میں انٹرنیشنل لوگ ہے دا سزار ڈالر سے زیادہ نہیں لہا سکتے لیکن سٹیمپ لگنا لازمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بینکنگ چینل کے طرح بیر سکتے ہیں اور تیسرا منی چینجر کے طرح بیر سکتے ہیں جو آپ نے اپنا پیسہ باہر کمایا ہوگا لیکن یہاں لانے کا پروف ہونا لازمی ہے لیکن اگر آپ فیلڈ ہو جاتے ہیں ثابت نہیں کر پاتے پیسہ کیسے آیا پھر اس صورت میں آلو کے فوراں سورس انکم ہے لیکن پاکستان میں چھوکی آنے کا پروف کوئی نہیں ہے تو وہ اس کو پاکستان سورس انکم ٹریٹ کر کے یا آن ایکسپلین کر کے تو اس پر 111 میں ٹیکس لگا دیں گے آپ کو اس لیے باہر سے جو پیسہ کمائے جاتا ہے اس کو جو پروپر چینل ہوتے ہیں کوشش کریں بینکنگ چینل کے تھوڑی پیسہ اگر یہاں آئے تو بہتر ہوگا جی آپ کا اگر ایک بندے کو براست یا گفت میں کوئی پروپٹی گاڑی یا شیرز مل جائیں تو اسے ویڈ سٹیٹمنٹ میں کیسے رپورٹ کریں گے جی بڑا اچھا سوال ہے جب آپ کو براست میں چیزیں آتی ہیں یا گفت میں آتی ہیں تو آپ نے جو سب سے پہلے تو گفت ڈیڈ یا سکسیشن سرٹیپیٹ دینا ہے اگر براست میں آئے سکسیشن سرٹیپیٹ ہے اور اگر گفت ہے تو گفت ڈیڈ ہے اس کے بعد اگر گاڑی ہے تو اس کی ریجسریشن اسی طرح موٹ میں رپورٹ نہیں ہو سکتے تو وہ ویلیو زیرو ہوگی دینے والے کی ویلس میں سے نکل جائے گا اور آپ نے اگر اس پی ریجسریشن یا ادروائیس کو چارجز پے کی ہیں وہ تو آئیں گے ورنہ زیرو ویلیو پہ آپ لکھیں گے گفت ریسیب فرم فادر یا ایسر ریسیب فرم پیرنٹس یا فیملی میمبر وہ آپ زیرو ویلیو پہ رپورٹ کر رہے ہوگے جی کس ٹیکس پیئر کو فورن سورس انکم اور فورن سورس ایسر کو پاکستان میں سپریٹلی ڈیک اس کی دس رہ یو ایس ڈالر سے زیادہ فورن سورس انکم ہے یا دس لاکھ سے زیادہ آپ کے یو ایس ڈالر کے ویلس سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو سپریٹلی ویلس سٹیٹمنٹ کو آپ کریں گے فائل اس کے علاوہ پھر آپ سپریٹلی فورن سورس انکم اور فورن ایسر کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک سو سولہ اے میں آپ ای پورٹل پہ فائل کریں گے اور اگر ایک بندہ انکم سورس نہیں بتانا چاہ رہا اور پیسہ باہر سے آ رہا ہو تو اس کو انکم ٹیکس لاک ایسے � دیکھیں ایک سو گیانہ چارچ ایسر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سورس نہیں بتانا آپ کی انیکسپرینٹ جو آپ کی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ وہ بیکنگ چینل کے طرح وہ ٹرانسفر ہوگا پیسہ اور اس کی انکیشمنٹ کا سٹیپیٹ آپ کو شیڈول بینک سے لے کے دینا پڑے گا تب ہی آپ اس کو اور وہ اس کی لیمٹ بھی پچاس لاکر پہ ہے ایک سال میں ایک بندہ جو ہے وہ اتنے پیسے مگوا سکتا ہے اب جو لو آپ کا اپلی پیبل ہے تو پہلے یہ انلیپٹڈ اماؤن اماؤنٹ ہوتی تھی پھر یہ ٹین ملین ہو گئی پھر یہ فائم ملین ہو گئی ہے اب یہ فائم ملین تک آپ ایک جو اماؤنٹ ہے اس کو بائٹ کر سکتے ہیں ادروائز جو اگر آپ اس سے زیادہ لائیں گے یا چینل نہیں ہوگا تو اس کی پھر پاکستان میں ٹیکسی بیلٹی ہو جائے گی جی آپ کا جو لوگ بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ یا پینشنل اکاؤنٹ کھولتے ہیں نیشنل سیونگ سینٹر کے ساتھ اس کے اوپر جو ان کو پروفیٹ ملے گا اس پر ٹیکس کیس بھی ہے اس کے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پینشنل اکاؤنٹ یا بہبود سیٹیفکیٹس ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کی ساٹھ سال یا اسے زیادہ عمر ہوگی وہ لوگ اس میں لے سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نیشنل سیونگ سینٹر والے جب ان کو پروفیٹ دیتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں کارتے اور نمبر تھری جب جو بندہ رسیب کرے گا اس پر اس کو بھی تھوڑی فیور یہ دی گئی ہے کہ میکسیمم ریٹ داس پرسنٹ ہوگا اور جو ادروائز نورمال ٹیکس میں جو ٹیکس ہے وہ چیک کر لے تو دونوں طرف جو کم ہوگا وہ اس کو اس ٹو ڈائٹ ایکسٹنٹ آفر کر کے اس پر اپنی بچت کر سکتا ہے جی آپ کا اگر کوئی ٹیکسپیر لون ایڈوانس یا گفت رسیب کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے ٹیکسپیر سے تو اس کو انکم ٹیکسپیروں میں کمپلائنس کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ وہاں سکتے ہیں سیل سیب کر رہے ہیں یا آپ بینک سے یا فنانچل انسیٹیوشن یا نون فنانچل انسیٹیوشن سے پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ کیس میں لے سکتے ہیں اب نمبر چھری ایک بڑی امپورڈنٹ چیز ہے وہی ہے کہ گفت اگر آپ نے ریسیب کرنا ہے گفت پر ایک پبندی لگی ہے کہ اب آپ ساتھ سپیسیفائیڈ پرسن ہے جو تھرٹی نائن سب سیکشن ون کے اندر گیون ہے جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں گرینڈ پیرنٹس ہیں آپ کے بردر سسٹ ہی ہے تو سپیسیفائیڈ ساتھ بندی ہیں جن سے آپ گفت رسیب کریں گے پروپٹی یا اماؤنٹ ادروائز آپ گفت کسی اور سے لیں گے تو وہ انکم بنا کے اس پر ٹیکس لگا دیں جی جو ٹیکس پیر پروپرٹی انکم رسیب کریں گے تو اس میں ٹیکس لیابیلٹی کیسے ہوگی انڈر دی انکم ٹیکس لیابیلٹی دیکھیں پروپٹی انکم نہ دو چیزیں اگر تو آپ کمپنی ہیں تو پھر تو نارمل ٹیکس رجیم میں خرچیں مائنس کریں انکم کے گیس نار نارمل ٹیکس رجیم میں ڈال جائیں جو باقی بچ کے انڈویجل اور ایوپی اگر آپ کی انکم چالی راک سے کم ہے تو سیپرر بلوک میں کورڈ ہے جو رینٹل انکم ہے گروس اور اگر آپ کی گروس رینٹل انکم چالی راک سے زیادہ ہے تو آپ کو اوپشن آویلیبل ہے کہ آپ نارمل ٹیکس رجیم میں بھی جا سکتے ہیں یعنی کرچیں مائنس کر کے تو اس پر جو نارمل ریٹ ہوگا وہ آپ پی کرے گے جی آپ کا ایک سو اگر ایک سو اگر ایک سپیر بزنس انکم کماتا ہے تو کیا اس کو بینشیٹ اور پروفیٹ اور لوس فائل کرنا لازمی ہے جی اس وقت دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ نارمل ٹیکس رجیم میں ہے یا فائنل ٹیکس رجیم میں ہے جو بزنس کر رہے ہیں ان کو پروفیٹ اور لوس فون بنانا لازمی ہے چاہے وہ منیم ٹیکس میں ہے فائنل ٹیکس رجیم یا نارمل ٹیکس رجیم میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پروفیٹ آنا ہے اس نے ان کے کیپٹل میں یا لوس نے جو بھی آنا ہے اس کے کیپٹل میں رپورٹ ہونا ہے تو اس کے بغیر آپ کرن سکیں گے اس لیے اب اکاؤنٹس بنانا تمام لوگوں کے لیے لازمی ہوگا مجھے امید ہے جی یہ پبلک سرویس کے لیے ہم لوگوں کو اویرنیس پرپس اور ان کے بینیفیٹ کے لیے لاؤس کے اوپر اور چیزوں کے شیئر کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہوگا اور مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہے ہیں اب ہمیں اجازت دے آج تک کے لیے اتنا ہی تینکیو بیری بچ